اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں سب امید ہے خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج ہم بات کریں گے سلیبی جنگوں کے بارے میں اور جانیں گے کہ سلیبی جنگیں کیا تھی اور ان کی چار بڑی وجوہات جاننے کے لیے ویڈیو کو اینٹ تک دیکھیں اور جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کریں تاکہ اسی طرح اسٹری سے متعلق آپ کے نالج میں اضافہ ہوتا رہے تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں ایک ہزار پچانوے عیسویں سے بارہ سو اکانوے عیسویں تک عرض فلسطین بالخصوص بیت المقدس پر مسیحی قبضہ بحال کرنے کے لیے یورپ کے مسیحیوں نے کئی جنگیں لڑی جنہیں تاریخ میں سلیبی جنگوں کے نام سے محسوم کیا جاتا ہے یہ جنگیں فلسطین اور شام کی حدود میں سلیب کے نام پر لڑی گئیں سلیبی جنگوں کا یہ سلسلہ طویل عرصے تک جاری رہا اور اس دوران میں نو بڑی جنگیں لڑی گئیں جس میں لاکھوں انسان قتل ہوئے فلسطین اور بیت المقدس کا شہر عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہی فتح ہو چکا تھا یہ سرزمین مسلمانوں کے قبضے میں رہی اور مسیحیوں نے زمانہ دراز تک اس قبضے کے خلاف آواز نہیں اٹھائی گیارویں صدی کے آخر میں سلجوکیوں کے زوال کے بعد دفتن ان کے دلوں میں بیت المقدس کی فتح کا خیال پیدا ہوا ان جنگوں میں تنگ نظری، تاثب، بد اہدی، بد اخلاقی اور صفاقی کا جو مظاہرہ اہل یورپ نے کیا وہ ان کی پیشانی پر شرمناک داغ ہے تو دوستو اب ہم بات کریں گے سلیبی جنگوں کے اسباب کے بارے میں سلیبی جنگوں کے اصل اسباب مذہبی تھے مگر اسے بعد سیاسی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا گیا یہ مذہبی اسباب کچھ معاشرتی پسے منظر بھی رکھتے ہیں پیٹر راہب جس نے اس جنگ کے لیے اُبھارا اس کے تعلقات کچھ مالدار یہودیوں سے بھی تھے پیٹر راہب کے علاوہ بعض بادشاہوں کا خیال تھا کہ اسلامی علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد ان کے معاشی حالات صدر سکتے ہیں غرض ان جنگوں کا کوئی ایک سبب نہیں مگر مذہبی بسے منظر سب سے اہم ہے نمبر ایک فلسطین یسو مسیح کی جائے پیدائش تھا اس لیے مسیحیوں کے لیے مقدس اور متبرک مقام ہونے کی حیثیت رکھتا تھا اور ان کے لیے زیارت گا تھا حضرت عمر کے زمانے سے وہ اسلامی سلطنت کا حصہ بن چکا تھا بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول تھا اور بڑے بڑے انبیاء کے مقبرے یہاں تھے اس لیے بیت المقدس کا شہر اور زمین ان کے لیے مسیحیوں سے کہی زیادہ متبرک اور مقدس تھی مسلمانوں نے متبرک مقامات کی ہمیشہ حفاظت کی چنانچہ غیر مسلم ظاہرین جب اپنے مقدس مقامات کی زیارت کے لیے یہاں آتے تو مسلم حکومتیں انہیں ہر طرح کی سہولتیں بہم پہنچاتیں ان کے گرجے اور خان کا ہیں ہر قسم کی پبندیوں سے آزاد تھے حکومت نے ان اعلیٰ مناسب پر فائز کیا تھا لیکن خلافت اسلامیہ کے زوال اور انتشار کے دور میں ان ظاہرین نے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوششیں کی ان کی تنگ نظری اور تعصف کی بدولت مسلمانوں اور مسیحیوں میں چھوٹی چھوٹی جڑپیں ہونا شروع ہو گئیں یہ جاہل اور متعصف ظاہر جب واپس جاتے تو مسلمانوں کی زیادتیوں کے فرضی افثانے گھڑ کر اہل یورپ کے دس بات کو بھڑکاتے یورپ کے مسیحی پہلے ہی مسلمانوں کے خلاف تھے اب ان حالات میں ان کے اندر نفرت اور حکارت کے جذبات نے مزید تقویت پائی چنانچہ دسویں صدی عیسویں کے دوران یورپ کی مسیحی سلطنتوں اٹلی فرانس جرمنی اور انگلستان وغیرہ نے سرزمین فلسطین کی دوبارہ تسخیر کا منصوبہ بنایا تاکہ اسے ایک بار پھر مسیحی مملکت میں تبدیل کیا جا سکے نمبر دو اس دوران میں سارے یورپ میں ایک افواہ خاص و عام میں بہت مقبول ہو گئی کہ یسو مسیح دوبارہ نظور فرما کر مسیحیوں کے تمام مسائب کا خاتمہ کریں گے لیکن ان کا نزول اسی وقت ہوگا جب یوروشلم کا مقدس شہر مسلمانوں کے قبضے سے ازاد کرا لیا جائے اس افواہ نے مسیحیوں کے مذہبی جوش میں بے پناہ اضافہ کر دیا نمبر تین مسیحی مذہبی رہنماؤں نے یہ چیز عام کر دی تھی کہ اگر کوئی چور بدماش اور بد کردار بھی بیت المقدس کی زیارت کر آئے گا تو وہ جنت کا مستحق ہوگا لہٰذا اس عقیدے کی بنا پر بڑے بڑے بد کردار لوگ بھی ظاہروں کی صورت میں بیت المقدس آنا شروع ہو گئے شہر میں داخل ہوتے وقت وہ ناچتے اور باجے بجاتے اور شورو غل کرتے ہوئے اپنی برتری کا اظہار کرتے اور کھلے عام شراب نوشی کے مرتقب ہوتے چنانچہ ظاہرین کی ان نازیبہ حرکات اور ان کی سیاہ کاریوں بدنظمی اور ارمن صور سرگرمیوں کی وجہ سے ان پر کچھ اخلاقی پبندیاں لگا دی گئیں لیکن ان ظاہرین نے واپس جا کر مسلمانوں کی زیادتیوں کے منگھرت افثانے لوگوں کو سنانے شروع کر دیئے تاکہ ان کے مذہبی جذبات کو اُبھارا جا سکے نمبر چار مزیحی اس وقت دو حصوں میں منقسم ہو چکے تھے ایک حصے کا تعلق یورپ کے مغربی کلیسیا سے تھا جس کا مرکز روم تھا دوسرا مشرقی یا جنانی کلیسیا جس کا مرکز گستن تنیا تھا دونوں چرچ کے ماننے والے ایک دوسرے کے مخالق تھے روم کے پاپ کی ایک عرصہ یہ خواہش تھی کہ مشرقی بازن تینی کلیسیا کی سربراہی بھی اگر اسے حاصل ہو جائے اور اس طرح وہ ساری مسیحی دنیا کا روحانی پیشوہ بن جائے گا اسلام دشمنی کے علاوہ اپنے ازائن کو پورا کرنے کے لیے اس نے اعلان کر دیا کہ ساری دنیا کے مسیحی بیتن مقدس کو مسلمانوں سے آزاد کرانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں جو اس جنگ میں مارا جائے گا وہ جنت کا حق دار ہوگا اس کے سب گناہ دل جائیں گے اور فتح کے بعد جو مال و ذر حاصل ہوگا وہ ان میں تقسیم کر دیا جائے گا نتیجہ تن مسیحی دنیا مسلمانوں کے خلاف دیوانہ وار اٹھ کھڑی ہوئی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ